بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میرے پاس کچھ فروارکس ہیں بچے ہوئے کپڑوں کے میں نے سوچ کیا ہے تو وہ میں آج پر سے ڈیزائن شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی آج پھر بارش آئی ہے اچانک سے صبح موسم خراب ہوا اور پھر بارش آگئی اتنا زیادہ موسم چینج ہو چکا تھا کہ نہیں تھا اندازہ کے بارش آئے کی لیکن دھوپ وغیرہ کم ہو گی تھی کپڑے میں نے واش کیے تھے تو پھر میں نے آپ سے دوبارہ بکھی رہے ہیں اور دھوپ نکلی ہے تو بھاب بھی نہیں دھوئے تھے تو انہوں نے بھی خیر دی ہیں اور یہ میں اپنا کام کر لیتی ہوں آپ سے ڈیزائنگ شیئر کر لیتی ہوں تین فروارکس ہیں میرے پاس مختلف کلرز ہیں اور ڈیزائنگ بھی بھی ظاہر ہے مختلف ہے اور یہ میں نے بچے ہوئے کپڑوں سے سٹیچ کی ہیں آپ ہی اپنے گھروں میں اپنے سل کپڑے بچتے ہیں وہ اچھے طریقے سے یوز کر کے اور آپ بچوں کے پیار پیار سے برائنٹ کے پیسز میں سے فروارک بنا سکتی ہیں اور بچوں کے نارمل برائنٹ پیسز کم ہی ملتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنی بچوں کے سیم اپنے ہی طرح کپڑے بنا سکتی ہیں تو میں ان کی دیزائنگ آپ شیئر کرتی ہوں یہ فروارک ہے میرے پاس لائٹ پنگ کلر میں بلکل ہی لائٹ پنگ سا کلر ہے اور یہ بھی بچے ہوئے سوٹ میں سے بچہ ہوا کپڑا تھا یہ دیکھیں جی یہ میں میں آپ کو بتا دیتیوں کہاں ساں کہاں سے بچا تھا کپڑا اور میں نے پھر کہاں کھاں یوز کیا ٹھیک ہے اور یہ والا پیس تھا جو ہمیں درمیان میں سے اترتا ہے یعنی کہ گلہ اور دامنگ اگر گلہ ہو درمیان میں تو پھر دونوں سائٹ سے کپڑا اترتا ہے اور اگر گلہ نہ ہو تو پھر ایک سائٹ سے تو یہ والا کپڑا ہے جو وہ ایک سائٹ سے اترا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا یہ والا جو پرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ والا بیک سے اترا تھا ایک ہی سائٹ سے ٹھیک ہے پھر اس پہ تھوڑا تھوڑا سا بارڈر تھا اس طرح سے اور اس میں تھوڑا چینج بارڈر تھا اور یہاں پہ اس پہ بس تین چار پھول تھے بلکل ہلکے لگے پرنٹ میں اس میں ریڈ بس زیادہ نمائے اور اتھوڑ پیچ کلر تو پھر میں نے جو اس میں کلر کنٹراس یوز کیا ہے نا بچے کا بچی کا تھا کلر فول سا ہونا چاہیے تھا تو پھر میں نے اس میں ریڈ یوز کیا سارا اور جو سائٹ سے اترا ہوا کپڑا تھا نا پھر میں نے ان دونوں کو نا بیک سائٹ کی دونوں سائٹیں ملا کے اور اس میں کلی ڈال دی ہے بیک سائٹ کے جو اوپر سے پیس اترا تھا نا کمیز کی لینڈ تو زیادہ ہوتی ہے نا یہ بچی کا تھا تو پھر جو اوپر سترا تو پھر وہ میں نے یہاں پہ درمیان والا پینل بنا لیا ٹھیک ہے اور یہ دو پیس ہے نا یہ والا اور یہ والا جو لینڈ کے اوپر سے کپڑا اترتا ہے وہ والا تھا کیونکہ ان کی لینڈ تھوڑی کم ہوگی تو انہوں نے لینڈ میں سپیس تار تو پھر یہاں پہ میں نے آڑے روک یہ والے پیسے لگائیں کیونکہ بچی کا فروک بنانا تھا اور آپ لوگ دیکھیں تو ریڈی میڈ میں اکثر آڑے روکی کپڑا ڈال ہوتا ہے فرنٹ بیک دونوں پہ تو ہم نے فرنٹ پہ سیم کر لیا ایک جیسا سیدھے روک ڈال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس طرح سے کلین ڈال لیا ہے تو اور جو باقی کچھ پیچز وغیرہ بچے ہیں تو میں نے اس کے بازو بنا لیا ہے جیسے کچھ پیچز چھوٹے بازو بنائیں پیچز سے تو وہ بھی بن جاتے ہیں اور اگر آپ نے بڑے بنانے ہو تھوڑے میں نے یہ نہ فول ہے نہ ہاف ہیں کوارٹر سے ہیں کیونکہ جن کے کپڑے ہیں ان کو بچی کے بازو فول چاہیے تھے تو پھر جتنا مناظر کپڑا تھا پھر اتنے سے میں نے بنا دیئے ہیں یہ والا پینل زیادہ تھا تو میں نے اس کی فٹنگ کے لیے یہاں پہ میں نے اس طرح سے پلیئرز ڈال دی ہیں اس طرح سے چار اس سائٹ پہ اور پھر میں نے یہ پائپنگ لگائی ہے گم والی پائپنگ لگا کے اور ان کلین کو اٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے اٹیچ کرنے کے بعد پھر اس کی کٹائی وغیرہ ہوگی اور جو یہ والا ہے نا یہاں پہ بھی میں نے صرف پائپنگ وغیرہ نہیں لگائی یہاں پہ اس کو نا اس کی فٹنگ بھی اس کے برابر لانے کے لیے میں نے ایک گم سلائی یہاں ڈالی ہے جو میں نے دونوں سائٹ پہ کر دی ہے اور ایک جو جو بڑی پلیٹس ہوتی ہیں تین چار انچ تین دو تین چار انچ کی تو وہ میں ڈالی ہے اس طرح سے گم والی اور جو میں نے بنا پھر ان پہ سلائی لگا دیئے تھا کہ یہ ہی لینا اور ان کا جو ہے کپڑا بگارہ وہ سیم ایک ہی جگہ پہ رہے پھر میں نے ان کی کٹنگ کیا کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کا کیا کیا بھی میں نے اس کو گلے کو پائپنگ والا رکھ لیا کیونکہ یہاں سے گیپ جو رکھا تھا پھر وہ برا لگنا تھا اور کچھ نہ کچھ ہو بلکل لائٹ کلر تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں یہ یوز کیا ہے کلر ریڈ والا تو یہ شو ہو گیا گلے پہ اور نیچے میں نے اس طرح سے کٹ لگا کے پائپن لگا کے اور بٹن لگا دی ہیں سیمپلی بیک میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کس طرح میں نے لگائی ہے اور جو نیچے ہے وہ میں نے بس اس پلٹے کے ساتھ نے اسی کپڑے کا میں بلٹ ٹیکس رہا رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں لیس لگا دیتی ہوں کبھی پلٹے کی پٹی چوڑی لگ لیتی ہوں اور کبھی کم جتنا منحظر کپڑا ہو تو یہ تھی اس کی ریزائننگ اور جو بازو ہیں وہ بھی میں نے آپ سے کہا جو پیس وغیرہ بچتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں تو اتنے سے بنے تو پھر میں نے فل بازو کے آگے تھوڑی سلاسکر ڈالی اس طرح یہ فریڈ فریڈ والے سے لگتے ہیں بازو اچھے لگتے ہیں بچوں کو بہن کے اچھا جی ایک میرے پاس ہے یہ فراغ یہ بھی بچے ہوئے کپڑوں کا فراغ ہے ریڈ بلو اور گری بلو کلر میں ہے سوری وائٹ گری اور بلو کلر میں ہے اور یہ تھا پیس کچھ اس طرح سے کہ یہ والے جو ہیں یہ فرنٹ کے پیس سے یہ والا جو کلر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ شلوار کے پیس سے وائٹ وائٹ اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بیک کا تھا تو پھر ہم نے اس طرح کیا ہے کپڑے کو مینج کرتے ہوئے نا تو میں نے کلیاں بنائی ہیں میرے پاس وائٹ میں آ رہی تھی تین زیادہ کلیاں اور یہ والی تھوڑی کم آ رہی تھی اور یہ والا کپڑا ہے جو میں نے اوپر جو ڈیزائنن کے حصہ سے کالر بنانا تھا تو پھر اس لیے میں نے نا دین تین کلیاں ڈالی ہیں سائرز پہ اور ایک کلی میں میں نے اس طرح سے گم پلیٹ والی کلی جو ہوتی ہے وہ ڈال کے اور درمیان میں اس کی پیٹی والا حصہ بھی پورا کیا ہے اور بیک پہ بھی میں نے ایسی کیا ہے فرانٹ پہ بھی اس کی یہ جو گھیر والے حصہ وہ تیار ہو جاتا ہے باڈی میں نے شلوار کے کپڑے ساتھ بنا لیا ہے اور میں نے اوپر کلر فول سا لگا لیا ہے بیپ وارا سٹائل میں اور یہ بازو جو مناسب کپڑا بچے باز بنا لیے ہیں زینک شیئر کرتی ہوں آپ سے تو اس کی جو باڈی ہے وہ شلوار والے کپڑے کی میں نے بنائی تو پھر اور یہ جو اس کی کولر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پھر میں نے بنایا ہے جو کندے والی بغل والی سائر سے کپڑا اترتا ہے بغل میں وہ والا تھا تو وہ اس سے میں نے اس کی امریلہ کٹری میں بیپ کیا ہے یہاں سے میں نے تھوڑا سا کٹل لگایا ہے اور پھر اس کو سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چھوڑا سا وائٹیکل میں پھول لگا لیا ہے تاکہ یہ اچھی سی لکتے اور نیک میں میں نے لگائی ہے پائپنگ اور پیچھے میں نے ٹیک بٹر رکھا ہے اور بچوں کے اقصر میں ایسے ہی رکھتی ہوں تو یہ میں نے آپ کو کلی کا بتا دیا تھا تین میں نے اس طرف اٹیچ کر دیا اور تین میں نے اس طرف آپ ایک ادھر یا تھوڑا سی کلر چینج ہوں سوٹ میں تو آپ اس کی حساب سے بھی کلی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے اس کی بارڈی کو یہاں سے پورا کرنا تھا تو پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا چڑائی والا کپڑا ڈالا ہے آلوگر اوپر سے نیچے تک ایک جیسے ہے لیکن اس کو کلی والی شیف میں نے یہاں سے ایسے دی ہے یہاں سے میں نے اتنا سماجہ رکھ کے اس کو چھوڑ دیا جتنے کہ ہماری بارڈی کا فیٹنگ والا حصہ اور یہ کپڑا بھی پورا ہو گیا ہے اور یہاں سے ہماری کلی والی شیف بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے جی اور نیچے آ جائے نیچے آ کے پھر میں نے وہی لیس لگائی ہے وائٹ کلر میں اور اس کو پلٹے کے ساتھ فالڈنگ کر دی ہے ساری بیل لگائے ہیں اور یہ بازو ہیں کوارٹر سے بازو ہیں بچی کے اور یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا بارڈر ہے یہ دیکھیں یہ گلے کا بارڈر تھا گلے کے درمیان میں ہوتا ہے اور انہوں نے جو لینٹھ میں سے پیسے اتھارے تھے نا وہ والا تھا تو پھر میں نے اس پہ یہاں پہ جانس ڈالا جانس ڈالنے کے بارہ ہاں بارڈر میں نے ادھر کر دیا اور ہاں فدر اور اس کے آگے پھر میں نے یہ فالنگ پٹی لگا دیا ہے گری کلر میں اور اس طرح سے ہمارے پیارا سا فروگ تیار ہو گیا ہے بچے پیسے سے بھی بہت اچھے کپڑے سٹیچ ہو سکتے ہیں اور ہم بہتے بچوں کو پہنا سکتے ہیں اس کی بیک بھی اس طرح ہے سیم تو سیم میں نے بنایا ہے یہ میرا تیسرا فراگ ہے میرے پاس تو یہ بھی کپڑا تھا بچا ہوا اس میں سٹیچ کیا ہے تو میں شروع سے نے اس کی ریزائنگ آپ سے شیئر کر لی دی ہوں یہ ہمارے پاس تھا سائٹ سے کپڑا بچا ہوا نا آڑے روخ پہ تو پھر میں ہم نے آڑے روخی بیٹی بنا لی ہے اس کی اور پھر میں نے پائپنگ لگائی ہے گلے پہ پینک کلر جو اس میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں نے وہ لگایا ہے یالو والا بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا اٹھا نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے پینک کی لگا دیا ہے پینک پائپنگ لگائی ہے پیچھے بیک میں پٹی کے لیے کپڑا کم تھا تو پھر میں نے زیب یوز کر لیا ہے اور اسی طرح فاللنگ کرتے ہوئے پائپنگ اور سارا کچھ بیسے لگا لیا ہے اور اس کی بارڈی کو میں نے تھوڑی سی سادہ سادہ لگ دی ہے کیونکہ اس کا کپڑے ایکسر نہیں تھا تو کوئی ڈیزائنگ ویرہ نہیں بن سکتی تھی پلیٹس بغیرہ یا کوٹ بغیرہ کچھ ایسا نہیں لگ سکتا تو پھر میں نے پینک پٹی لگائی اور اس کے درمیان میں میں نے لگائی ہے پتھانی ڈوڑی زگ زگ ڈوری بھی کہتے ہیں ان سے اور پھر میں نے ایک پٹی لگا دیا سیمبل سا دیزائنگ بنایا ہے اور اس کی لک چینج کرنے کے لیے اور پھر میں نے نیچے آ جائیں تو ہم اس کے سیدھے پلیٹس بھی ڈال سکتے تھے لیکن بچی کا فروک تھا یہ ہے تقریباً تین سال کی بچی کا فروک نا تو پھر میں نے یہاں پہ اس کو کندے والی جگہ پہ ایک چن ڈالیا اس طرح سے اور ایک درمیان میں ڈالیا اور اس سائع پہ کندے کے درمیان میں ڈال دیا اَس اس کی بڑی پیاری سلوک آتی ہے اور اس طرح سے آ رہی ہے دیکھیں اور پھر یہاں پہ میں نے ہاکے اور 만나 ہے لس لگا دیا بس تھوڑی تھوڑی اس میں معجん تھا فالڈنگ کے لیے تو فکر میں نے تھوڑا مارجن دیا ہے ثونڑا مارجن تھا پھر میں تھوڑی فالڈنگ کرکے ری بری اور پھر میں نے اللس لگائی ہاتھ ہے بھٹھانے دوری وہ رکھے کیونکہ میں چاہ رہی تھی نیچے بھی اس کا نا وہی لکھا ہے جو اوپر آ رہی تھا کہ سیم ٹو سیم لگے اگر میں لیس نیچے لگا دیتی اکیلی تو وہ اچھی نہیں لگنی تھی تو پھر میں نے بس اس کی لیس لگا دی ہے یہ بیلٹ رکھے ہیں اور گلے پر وہی والی سوری بازوں پہ نا وہی والی فالڈنگ پیپی لگا دی ہے چوڑی والی اور یہ پلیٹس اس طرح آپ کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ جو آڑے رو کپڑا ہوتا ہے نا یہ تو کھڑے پلیٹس جو ہوتے ہیں وہ اس پہ بیسٹ رہتے ہیں داگہ کیان کے پلیٹس کبھی نہیں ڈالی گے وہ بہت بورے لگتے ہیں بیک پیس کی سیم ٹو سیم ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ